امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شاگرد آتا ہے ایک سوال پوچھتا ہے ابی وعوین او بی وعوین ابی وعوین او بی وعوین فرمایا ابی وعوین اس نے کہا بارک اللہ فی کا کما بارک فی لاولا آپ نے فرمایا آمین اجزاک اللہ خیرہ چلا گیا شاگرد حیران ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا جواب دینے والے نے کیا جواب دیا ہم سمجھ نہیں پائے شاگرد پوچھ رہے یہ سوال کیا تھا سوال کرنے والے نے کہا ایک وہ کے ساتھ یا دو وہ کے ساتھ آپ نے فرمایا دو وہ کے ساتھ اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے وہ برکت جو اللہ نے لاولا میں رکھی ہے اللہ تمہیں وہ برکت دے جو لاولا میں ہے اب کچھ علماء تو سمجھ چکے هم گے کہا ایک وہ کے ساتھ یا دو وہ کے ساتھ دیکھئیせて ہم اتہیات پڑھ دیں اس حب والے سے دو روایت دیں ایک روایت تشہود میں آپ سب پڑھتے ہونا ایک روایت میں دو واؤ ہیں ایک روایت میں ایک واؤ ہے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ نماز میں جب ہم اتہیاتو پڑھتے ہیں تو ایک واؤ کے ساتھ پڑھیں یا دو واؤ کے ساتھ پڑھیں اب اس نے اپنے سوال میں یہ بات کی نہیں اس نے صرف یہ کہا ایک واؤ یا دو واؤ اب امام آزم کی فراسط دیکھیں آپ کی ذہانت دیکھیں آپ کی فتانت دیکھیں یہ ان کی کرامت ہے یہ جو فراسط ہے نا اس کا تعلق بھی کرامت سے ہوتا ہے فراسط کا تعلق بھی کرامت سے ہے یہ جو ڈیوائن وزدم ہے نا اتتقو فراسط المؤمن فائنہو ینظر بینور اللہ مؤمن کی فراسط سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے متوسمین قرآن کریم میں امام ترمزی نے اس کا تجمع کیا ہے کہا کہ بعض اہل علم کے نیے کہ نزدیک متوسمین سے مراد متفرسین ہیں فراسط والے ہیں یہ فراسط کن کو ملتی ہے اللہ کے ولیوں کو ملتی ہے یہ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں تو سوال کرنے والے نے کہا ایک واؤ کے ساتھ یا دو واؤ کے ساتھ کہا دو واؤ کے ساتھ امام آزم نے جواب دیا کہ جب نماز پڑھو تو یوں پڑھو اتحیات لیلہ وصلوات وطیبات اس نے کہا بارک اللہ افیق کما بارکہ فی لا والا اللہ تعالیٰ اب تم میں وہ برکت پیدا کر دے جو برکت لا والا میں پیدا کی تھی لا والا اب لا والا کا مطلب کیا ہے کیا ہم طالبیلم سمجھ سکتا ہے امام آزم اگو حنیفہ کے شاگرد بھی نہیں سمجھ بائے کہ لا والا کا مطلب کیا ہے میں کہتا ہوں جو دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہا اپنے شاگرد سے کہ دیکھو قرآن میں ہے نا کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے کہا جب میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا اس نے کہا اَبِوَاوِنْ اَوْبِوَاوَئِنِ ایک وہ کے ساتھ یا دو وہ کے ساتھ تو میں نے کہا دو وہ کے ساتھ اَتَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَسَّلَوَاتُ وَتَّيِّبَاتُ وہ اس قدر خوش ہوا کہ انہوں نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی سمجھ لیا ہے میرے سوال کو سمجھ لیا ہے تو اس نے کہا اللہ نے تجھے اتنا علم دیا اللہ تجھے تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو لا والا میں پیدا کی لا والا کا مطلب کیا ہے کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں پائے جاتا ہے نہ مغرب میں پائے جاتا ہے کہا اے امام تیری عظمت پر قربان اللہ نے تجھے ایسا علم اطاق فرمایا تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اللہ تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو برکت زیتون کے درخت میں پیدا کی تھی کہ زیتون کے درخت جیسا درخت نہ مشرق میں پائے جاتا ہے نہ مغرب میں پائے جاتا ہے اللہ تیرے علم میں وہ برکت پیدا کر دے کہ تیرے جیسا ایمام نہ مشرق میں ہونا اسی لئے ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں آپ دیکھیں امام اعظم کی برگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے ایک سیب رکھتی ہے سیب امام اعظم کے سامنے ایک سیب رکھتی ہے سیب کا ایک ایک جانب سیب دائیں جانب آدھا سرخ ہے بائیں جانب زرد ہے سیب امام اعظم کے سامنے رکھا امام اعظم نے کاٹا کاٹ کے واپس دے دیا وہ چلی گئی اب شاکرد حیران ہے پریشان ہے یہ کیا ہوا سیب اس نے توفتاں دیا ہے کیوں دیا ہے آپ نے سیب کو کاٹا کاٹ کے واپس دے دیا وہ چلی جاتے ہیں شاکرد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا سیب دیا آپ نے کاٹ کے واپس دے دیا فرمایا یہ سیب دینے کے لیے نہیں آئی تھی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی یہ فقہ کا ایک مسئلہ تھا اس نے حیز کے خون کے بارے میں سوال کیا اسے حیز کا خون کبھی سرخ آتا تھا کبھی زرد آتا تھا اس نے سیب رکھا سیب کا ایک حصہ سرخ تھا ایک حصہ زرد تھا وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ تہر کا حکم کیا ہے تو میں نے سیب کو کاٹا کاٹ کے کھولا سفیدی دکھا دی کہ جب سفید پانی آتا ہے تو تہر ہو جائے امام آزم کی بارگاہ میں کیسا سوال اشاروں میں امام آزم جواب دے دیتے تہر کا حکم کیسے بتایا سیب کاٹ کر بتایا ایک بچہ امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے ہی امام آزم یہ بتائیے اب سٹوڈنٹ سمنے بیٹھیں اگر کوئی بندہ اشار کی نماز ادا کرتا ہے اشار کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے اور اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے وہ جاگتا ہے تو اب وہ اشار کی نماز پھر پڑے گا یا نہیں امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا پھر پڑے گا اس نے سوال کیا سوال کر کر کیا میں وہ چلا گئی ایک بندہ اشار کی نماز ادا کرتا ہے سو جاتا ہے غسل فرض ہو جاتا ہے غسل فرض ہو گیا جاگا اب غسل کر کے نماز پڑھے گا یا نہیں فرمایا نماز پڑھے گا بچے نے سوال کیا سوال کر کے چلا گیا امام عاظم وہ حنیفہ کی شاگر نے پوچھا یہ کیسا جواب آپ نے دیا امام عاظم نے رشاہ فرمایا یہ بچہ بڑا ذہین ہے یہ ذہین بھی ہے اور شرمیلہ بھی ہے یہ اوروں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا یہ در حقیقت اپنے متعلق سوال کر رہا تھا یہ آج ہی بالغ ہوا ہے اس نے نماز پڑھے یہ عشاء کی یہ سو گیا اس پر غسل فرض ہوا اب یہ جاگا جب یہ بیدار ہوا تو اب اپنے متعلق سوال کر رہا ہے کہ جو میں نے پہلے نماز ادا کی وہ نماز ادا ہو گئی یا نہیں تو یہ شرمیلہ بھی ہے ذہین بھی ہے اس لیے میں نے اس کے سوال کے مطابق اسے جواب دیا ہے کہ تیرے لیے ضروری ہے چونکہ تُو اب بالغ ہوا ہے اب بیدار ہوا ہے اب تجھے نماز عشاء ادا کرنی ہوگی میں کہتا ہوں کہ امام آزم کو کس نے بتایا تھا کہ یہ بھی بالغ ہوا کس نے بتایا تھا یہی وہ فراست ہے